تو یہ گھر بھرانی کیا ہے بھئی اب نیا گھر بنائے پہلی بات یہ یاد رکھ لو ہمارے صحابہ بھی گھر بنا لی ہے لیکن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گھر تھے ایک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتخال ہو رہا تھا تو نو بیویوں کے نو الگ الگ گھر تھے سمجھ رہے نا گیارہ بیویاں ہیں تو گیارہ کے الگ الگ گھر تھے چھوٹے تھے الگ بات ہے صحابہ کے بڑے بھی تھے گھر والا بات ہے لیکن کسی صحابی کے گھر میں گھر بھرانی کی دعوت کبھی نہیں ہوئی یاد رکھو کبھی کوئی دعوت نہیں ہوئی گھر بھرانی کی ہے آپ یہ گھر بھرانے کے بنانے کے بعد کیا کرنا قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی گھر بننے کے بعد کیا کرنا کچھ خاص رسم ہے کیا آپ کو قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں ملتی دلیل لیکن آج سب سے پہلے گھر بنانے کے بعد اسی گھر میں بکرے کو زباہ کرنا دودھ اُبالنا آپ جا کے دیکھو غیر مسلم کے ہر گھر میں جانے سے پہلے یہ بھی بکرہ زباہ کرنا دودھ اُبالنا ضرور ہوتا ہے اچھا وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ غیر مسلموں کا اخیدہ یہ ہے اب نیا گھر بنے ہم تو اس کے لئے بلی دینا پڑتا وہ لوگوں کا اخیدہ کیا ہے بلی دینا بلی کا مطلب ایک جانور شیطان کے لئے زباہ کرنا تو وہ شیطان خوش ہو کے ہم لوگوں کو جو اس گھر میں رہنے والے ہیں ہم کو نقصان نہیں پہنچاتا اس لئے شیطان کو خوش کرنے کے لئے جانور زباہ کرتے اس کو خون دکھانا بولتے اسی گھر میں اس شیطان کو خون دکھا کر وہ لوگ گھر میں داخل ہوتے آج مسلمان بھی جب تک بکریز یا بکرا زباہ نہیں کیا اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتا تو پھر اس غیر مسلم میں اس مسلمان میں فرق کیا رہا اور یہی اخیدے سے اگر کر رہے تو پھر اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے یاد رکھو اسلام بھی خطرے میں ہے اگر کوئی مسلمان گھر برانے کے بعد یہ سوچا کہ نہیں بھائی کچھ تو بھی ہوتا ہوں گا بکرا زباہ نہیں کر کے میں کیسا جاؤں اگر ڈر رہا ہے تو سمجھو وہ شرک ہے وہ شرک کر رہا ہے سراسر شرک ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا تھا تو آج ایک شیطان سے ڈر رہا ہے میرے گھر میں جانے سے مجھے نقصان ہوتا یہ ڈر تیرے اندر ہے تو یہ شرک ہے بترین شرک ہے اللہ کے لئے غور کر رہا ہے تو آپ گھر بنانے کے بعد نہ دعوت کریں گے نہ کسی ایسی دعوت میں جائیں گے یاد رکھو یہ اسلامی دعوت نہیں ہے جس میں یہ کام اچھا اگر کسی کو یاد رکھو سب سے پہلے کہ یہ گھر بھرانے کی دعوت میں اچھا بکرا ہی کیوں زباہ ہوتا میں کئی لوگوں سے پوچھا بھئی ٹھیک ہے آپ آپ کیا بلتے ہیں وہاں پر ایک بہانہ بناتے ہیں نہیں بھئی گھر بنائے تو خوشی میں دعوت دے رہے جی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے آؤ ہمارے گھر میں صرف خوشی کی دعوت دے رہے آؤ نا ٹھیک ہے بھئی خوشی کی دعوت ہی تیرے کو دینا ہے نا تو مرگی زباہ کیوں نہیں کرتا مرگی کی بریانی کیوں نہیں بناتا چگن بریانی کیوں نہیں بناتا مرگی زباہ کیوں نہیں بناتا